آج بہت ایجی میک اپ لے کے آئی ہوں آج کا جو میک اپ ہے وہ نہ ہی کوئی فاؤنڈیشن سے ہے اور نہ ہی کنسیلر سے ہے اونلی لیک می کی سی سی کریم جو آتی ہے اس سے ہی میں نے آج کا میک اپ کریئٹ کیا ہے اور بہت ہی آسان سے ہے اور میں نے کچھ بھی اس میک اپ میں یوج نہیں کیا ہے بہت ہی اچھا ہے میک اپ اسے آپ پارٹی گیسٹ میک اپ بھی یوج کر سکتے ہو اور جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو وہ بھی اس میک اپ کو کریئٹ کر سکتے ہیں اور آج کل فیسٹیبل بھی آنے والے ہیں تو آپ جو ہے اس میں بھی اس میک اپ کو کریئٹ کر سکتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں ہلو گائیس ویلکم بیک تو میچ چینل کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے تو سب سے پہلے میں نے موچ ریجر تو گائیس پہلے سے ہی میں نے لگا لیا تھا اور یہاں پر جو ہے میں نے سب سے پہلے پرائیمر لگایا ہے تو آپ کے پاس پرائیمر ہو تو ضرور لگائیں اور پرائیمر نہیں ہو تو آپ جو ہے ایلوویرا جیل یوچ کر سکتے ہو ایز اپ پرائیمر تو اس کو اچھے سے ہم لگا لیں گے تو یہ دیکھئے اب جو ہمارے سکن کیئر ہو گیا ہے ابھی تک تو ہم نے اپنے سکن کیئر کیا ہے اب ہم کرتے ہیں میک اپ تو میک اپ میں جو ہے میں نے ہاں پر کوئی فانڈیشن کوئی کچھ بھی نہیں یوچ کروں گی یہ میرے پاس جو ہے لیکٹ میں کی سی سی کریم ہے اور گئیس اس میں جو ہے کئی سیڈ آتے ہیں تو آپ اپنی سکن کے اکورڈنگ سیڈ کو چوز کر سکتے ہو میرے پاس جو تھا یہ براؤنزر کلر تھا آئی تنگ تو میں نے یہ یوچ کیا ہے اور اس کو ہم جو ہے جیسے فانڈیشن ہم لگاتے ہیں ڈوڈڈوڈ کر کے ویسے ہی اپنے فیس پر اس کو بھی لگا لیں گے اور گئیس اس کی جو تھکنیس ہوتی ہے یعنی کہ تھوڑی سی ٹھیک ہوتی ہے یہ کریم تو گئیس اسے ہاتھ سے بلینڈ بھی کر سکتے ہو آپ بٹ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کے پاس بیوٹی بلینڈر ہے تو آپ بیوٹی بلینڈر سے اس کو بلینڈ کریں جیسے کہ ہم فانڈیشن کو بلینڈ کرتے ہیں سیم آپ کو اس کو بھی ایسے ہی بلینڈ کرنا ہے تو بہت اچھا جو ہے لک آئے گا بہت اچھی بلینڈ ہوگا اور کبریج کافی اچھا مل جائے گا اور آپ کو تھوڑا ہیوی میک اپ کرنا ہے تو آپ اس کا ڈبل کوٹ کر سکتے ہو تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے کوئی ہیوی اچھا سا فانڈیشن لگایا ہے یا پھر بیس لگائی ہے تو آپ ایسے کر سکتے ہو تو میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور آپ کے پاس بیوٹی بلینڈر نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے بھی بلینڈ کر سکتے ہو اب ہم اس کو سیٹ کریں گے تو ہم کمپیکٹ پاوڈر یوچ کریں گے آپ کے پاس جو بھی کمپیکٹ پاوڈر ہے آپ بھی یوچ کر سکتے ہو میرے پاس یہ لیکمی کا کمپیکٹ پاوڈر تھا تو میں اس سے جو ہے ہلکہ ہلکہ اس کو لگاؤں گی اچھے سا سیٹ کر لوں گی اور یہاں پر ہماری جو بیس اچھے سے بن کر تیار ہے تو دیکھئے آپ کے پاس جو بھی پاوڈر ہے اور نہیں ہے تو پونس کا بھی لے سکتے ہو آپ پونس کا ٹیلکم پاوڈر جاتا ہے گائیس اس سے بھی آپ اپنے فاؤنڈیشن یا پھر بی بی سی سی کریم کو سیٹ کر سکتے ہو اور یہاں پر میں نے میس روز کا یہ آئی ایسے تو یہ آئی لائنر ہے بٹ میں اس کو جو ہے آئی برو فیل کر لیتی ہوں اس سے تو میں اس سے ہی آج اپنے آئی برو کو فیل کروں گی آپ دیکھ سکتے ہو اور میرے پاس یہ برس پڑا ہوا تھا تو میں اس سے جو ہے میں اس کو فیل کر رہی ہوں اور گائیس میں نے کئی بار آپ کو بتایا بھی ہے کی میں نے پینسل وغیرہ سے بھی آئی برو فیل کی ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس پینسل تو سب کے پاس ہوتی ہے جو ٹین روپیز والی پینسل آتی ہے آپ اس سے بھی جو ہے اپنے آئی برو کو فیل کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ میس کولڈ کی جو ہے آئی سوڈو پیلٹ تھی اس میں بہت سارے کلر ہیں بہت اچھی لگی مجھے یہ تو گائیس میں اس سے جو ہے اپنا آئی سمیکپ کروں گی تو یہاں پر میرے پاس بریس بھی تھے بہت میں بریس سے نہیں کر رہی ہوں اور اپنی فنگر سے ہی آج کا آئی سمیکپ کروں گی تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے یہ پرپر کلر لگایا ہے آپ اپنے اکورڈنگ جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ اپنا آئی سمیکپ کر سکتے ہیں بہت میں نے یہاں پر پرپر کلر لگایا تھا تھوڑا سا کریز کریز جو ایریا ہوتا ہے کریز ایریا جہاں پر آپ کی تھوڑی سی کریز سی پڑتی ہے تو وہاں پر آپ کو لگانا ہے اور جو لیڈ ایریا ہے تو اس پر آپ کو جو ہے کوئی بھی اپنے آئٹفٹ کے اکورڈنگ سیٹ کو لگا لینا ہے تو میں نے یہاں پر یلو کلر کا آئٹفٹ ڈالا ہوا تھا تو میں نے یہ یلو کلر لیا ہے یہ سمری سا کلر تھا تو یہ میں تھوڑا لیڈ پر اپلائی کروں گی اور اچھے سے فنگر سے جو ہے میں ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو بلینڈ کروں گی بلکل ہلکے ہاتھوں سے بلینڈ کرنا ہے اور آپ کو بینے کسی برس کی ہلپ سے ہی جو ہے آپ کا آئیس میکپ تیار ہو جائے گا جیسے کی میں نے کیا ہے تو میں نے اوف کیمرہ یہ لیسس بھی لگا لی تھی اور لائنر بھی لگا لی تھی کیونکہ میرے پاس ٹائم کم تھا تو میں نے اوف کیمرہ لگائی ہے آپ کو پتہ ہی ہے تو آپ آئی لیسس لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے سوچ بیٹی کا یہ بلینڈ کر لیا تھا تو بلینڈ کر بہت اچھا لگتا ہے مجھے سوچ بیٹی کا ایک مرز کمپنی کا بھی بہت اچھا لگتا ہے بٹ میں نے یہاں پر سوچ بیٹی کا لیا تھا تو میں اس کو لگا لوں گی یہ تھوڑا سا کوپر پنک سا تھا تو یہ میں نے جو ہے بلینڈ اپلائی کیا ہے اپنے فیس پر تو یہ دیکھئے اب جو ہے باری آتی ہے ہائی لائٹر کی تو ہائی لائٹر بھی گائز لگانا چاہیے تو میں نے یہاں پر سیم پیلیٹ میں سے جو ہے ہائی لائٹر پک کیا ہے اور تھوڑا تھوڑا اپنی نوچ پر لگایا ہے میں نے فنگر کی ہلپ سے اور یہ سیم برس لیا تھا میں نے اس کو اچھا سے ساف کر لیا تھا اور اسی برس سے جو ہے میں نے ہائی لائٹر بھی لگا لیا اپنے گالوں پر تو گائز آپ کو ہائی لائٹر اور بلیسر چاہیے تو آپ سوچ بیٹی کی پیلیٹ لے سکتے ہیں مل جائے گا اور کنڈورنگ بھی مل جائے گی ہائی لائٹر بھی مل جائے گا اور گائز آپ آریاتی ہماری لپسٹک کی تو لپسٹک سے پہلے آپ ایسے بھی لپسٹک لگا سکتے ہو بٹ میں نے جو ہے آؤٹلائن کریٹ کی ہے تو آپ آؤٹلائن کریٹ کرو گے تو اس سے آپ کی جو ہے لپسٹک بہت اچھے سے لگ جائے گی تو یہاں پر میں نے جو آؤٹلائن لگا لی تھی اور اس کے بعد جو ہے میں نے میرے پاس یہ لوکل مارکیٹ سے میں نے لپسٹک خریدی تھی مجھے اس کا سیٹ بہت اچھا لگتا ہے اس کا کلر بھی بہت اچھا لگتا ہے تو یہ میں نے اپلائی کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور آؤٹلائن جیسے میں نے لگائی تھی تو تھوڑی سی میں نے جو میری پینسل تھی میں نے تھوڑا سا خوٹو پر بھی لگایا تھا ایک بیس سا بنایا تھا تاکہ ہماری لپسٹک لانگ ٹائم تک لگی رہے تو آپ کو بھی ایسے لگا لینی ہے یہ دیکھئے میں نے اچھے سے جو ہے لپسٹک لگا لی تھی آپ دیکھ سکتے ہو اور گائیس میرا میک اپ کیسا لگا آپ کو تو پلیس لائک ضرور کرنا اور میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب بھی کر لینا میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لینا تاکہ ایسے ہی اچھے اچھے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو گائیس دیکھئے میں نے یہاں پر فکسر لگایا تھا اور اب باری آتی ہے جولڈی کی تو یہاں پر میں کوئی جولڈی نہیں مجھے پسند آ رہی تھی میں نے یہاں پر گولڈ کی جولڈی ڈال رہی تھی کیونکہ یہ میرے آؤٹفٹ سے میچ ہو رہی تھی تو میں نے یہ کان میں پہن لیا تھے اور ایک چھوٹے سا میرے پاس جو ہے نیکلس پڑا تھا وہ بھی میں نے ڈال لیا تھا اور یہ کڑے وگرے ڈالنے تھے اور وچ ڈال لی تھی میں نے تو میرا جو ہے آؤٹفٹ سے میچنگ ہو گیا تھا یہ دیکھئے یہ میرے پاس دو سے تین رنگ پڑی بھی تھی تو میں نے یہ بھی ڈال لی تھی اور یہ میرا فائنل لوک ہے کیسا لگا پلیس کمن سیکشن میں کمنس کر کے ضرور بتانا آپ کو بہت ہی آسان سے ہونے والا بہت ہی جلدی سے ہونے والا میک اپ ہے اور مجھے لگتا ہے آپ یہاں تک پوچھے ہیں تو آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھی ہے اور میری ویڈیو کو فل وچ کرنے کے لئے تھینک یو اور گئیس بتانا کی میری میک اپ میں کیا کمی تھی جو بھی کمی آپ کو لگے تو پلیس کمن سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہو اور چینل کو لائک کر دینا چلیے پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائے بائے